اسلام علیکم اس پیرنٹس ہمارا آج کا موضوع ہے غزنویز ڈینیسٹری غزنویز ڈینیسٹری کے بارے میں پڑھنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ انہوں نے برسغیر پاکو ہند پہ انقریب دو سو دس سالوں تک رول کیا ہے اور جب ہم ایڈیلی آف پاکستان کو اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اس ڈینیسٹری کو اگنور نہیں کر سکتے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایڈوینٹ آف اسلام ان دی سب کانٹیننٹ یعنی برسغیر پاکو ہند میں اسلام کے ظہور کے اوپر بات کی اسلام قیامت کی بات کی فتح سندھ کی بات کی محمد بن قاسم کی صلاحیتوں کی بات کی کس طرح انہوں نے سندھ کے علاقے کو فتح کیا اس کے بعد یہ پہلی ڈینیسٹری ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے اور یہ ڈینیسٹری جس طرح میں نے پہلے بتایا دو سو سالوں تک اس نے رول کیا ہے ان علاقوں پہ جن علاقوں میں برسغیر پاکو ہند آتا ہے اس لیے مسلمانوں کے اس رول کی وجہ سے جب ہم ایڈیالوجی آف پاکستان کی بات کریں گے ان ایسٹوریکل پرسپیکٹیو تو اس ڈینیسٹری کا ذکر ضرور آئے گا اور ویسے بھی for the sake of general knowledge you must know briefly about this ہم اس ڈینیسٹری کے بارے میں اپنی گفتگو کو انتہائی پریسائید اور بریف رکھیں گے اور جن کا اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کا انٹرسٹ ہو وہ ان کو ڈیٹیل میں سٹڈی بھی کر سکتے ہیں لیکن پاکستان افیئر کی حد تک اس کو بریفلی دیکھنا کافی ہوگا یہ میپ ہم نے وکی پیڈیا سے لیا ہے for your guidance یہ غزنوی ایمپائر کا ایک ہزار تیس اسوی کا میپ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلطنت کتنی پھیلی ہوئی ہے اور یہ ان علاقوں کو بھی کور کرتی ہے جو برسغیر پاکو ہند میں آتے ہیں غزنویر سلطنت کا جو ڈیوریشن ہے وہ 970 اسوی سے لے کر گیارہ سے چھاسی تک کا ہے اس کو سبقتگین نے قائم کیا تھا he is called the founder of غزنویر ڈینسٹری غزنویر ڈینسٹری نے موجودہ ایران افغانستان سنٹرل ایشیا اور اندیان سب کانٹینینٹ کے بہت سارے علاقوں پہ اس نے اس ڈینسٹری کی حکومت رہی یہ ڈینسٹری سنٹرل ایشیا ڈینسٹری اس کا اس کا ڈینسٹری اس کا کیپٹل غزنی رہا پھر بعد میں جو آخری سلطان تھے غزنیوی ڈینسٹی کے خسرو ملک وہ یہاں سے بھاگ کے چلے گئے لاہور اور لاہور میں یہ پھر آخری جو بیس تیس سال تھے یہ لاہور کو کیپٹل بنا کے وہاں پر نرول کیا کامن لینگویجز پریشین جو کہ افیشل لینگویج بھی تھی ارائبیک اور ترکیک اور ریلیجن ان کا سنی اسلام یہ ان کی مختلف سلطان کی کی رولز کی لسٹ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم سیکوینس میں بریفلی سٹڈی کریں گے یہ ذہن میں رکھئے گا ہم بلکل اس کو بریف طریقے سے پڑھ رہے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ اس میں ڈیویلپ ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈیٹیل میں بھی سٹڈی کر سکتے ہیں سبکتگین والدی فاؤنڈر آف غزنبی ڈینیسٹی اور انہوں نے اپنی ٹریٹری پشاور تک پھیلائی تھی کشمیر میں نیلم ریور تک اور انڈس ریور تک انہوں نے اپنی جو علاقہ تھا ان کو وسیع کیا تھا سبکتگین کو ترکیک لینگویج میں اس کا مطلب ہے پیارا شہزادہ بلاوٹ پرینس بیس سال تک انہوں نے رول کیا شروع شروع میں کہ ہی لیوڈ ای سیلیف لیٹر میری ڈیٹر آف از ماسٹر اللیب تکین کو شیدی ریجن آف غزنا which is modern day غزنی پروینسن افغانستان جب ان کے سسر الپتگین فوت ہوئے تو اس کے بعد یہ رولر بنے he died in 997 and was succeeded by his younger son اسماعیل آف غزنی اسماعیل آف غزنی کا جو رول تھا وہ کچھ مہینوں تک ہی غزنہ کے اوپر برکار رہا غزنہ سے مراد آپ موجودہ دور کا جو غزنی پروینس ہے اس کو لے سکتے ہیں اسماعیل نے اپنے والد سبکتگین کے بعد حکومت کی 997 سے لے کر 998 تیسوی تک ان کے جو بھائی تھے جو مشہور سلطان ہوگزرے ہیں سلطان محمود طاف غزنی جن کو سلطان محمود غزنوی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں یہ اسماعیل کے بڑے بھائی تھے ابھی تک یہ بات کسی یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ کیوں سبکتگین نے سلطان محمود غزنوی کی جگہ پہ ان کے چھوٹے بھائی کو تخت کے لیے نامزد کیا لیکن سلطان محمود غزنوی نے اپنے چھوٹے بھائی کے اس حق کو چیلنگ کیا اور انہوں نے اس ٹائم وہ نیشہ پور میں تھے نیشہ پور سے یہ غزنہ کی طرف آئے اور غزنی کے شہر کے ساتھ ہی ان دونوں کی آپس میں جنگ آپس میں جنگ ہوئی تھی دونوں بھائیوں کی اسماعیل آف غزنی اور محمود آف غزنی دونوں بھائی دونوں بھائیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اسماعیل آف غزنی ہار گئے جس نے باقی مندہ زندگی جو ہے وہ قید میں گزاری یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب ان کے درمیان جنگ ہوئی تو جب اسماعیل آف غزنی کو قید کیا گیا یا پکڑا گیا تو ان سے پوچھا گیا ان سے محمود غزنوی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں اگر آپ جیت جاتے تو آپ کیا سلوک کرتے تو ان نے کہا کہ میں آپ کو کسی کمفرٹیبل پلیس پہ جہاں پہ تمام عیش و عرام مجسر ہو وہاں پہ آپ کو قید کر جاتا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھائی کو اسی طرح کی سزا دی اور ان کو ایک قلعے میں بند کر دیا جہاں پہ اس نے باقی مندہ بھی گزاری تھی محمود غزنی کا جو مشہور دور ہے جس کو ہم تاریخ میں بہت جانتے ہیں اور جو بہت کنٹروورشیل بھی ہے بہت سارے حوالوں سے یہ دور نو سو دنانوے عیسوی سے ایک ہزار تیس تک کا دور ہے پہلے سمانی سلطنت کے یہ مہتیت ہوا کرتے تھے ان کے والد نے بھی سمانی سلطنت کے تحت اپنا رول برکلا رکھا تھا لیکن محمود غزنی نے یہ جو دیپینڈنس ہے ختم کی اور ازاد پیاست کی بنیاد رکھی ازاد سلطنت کی بنیاد رکھی انہوں نے اپنے اقتدار کو اپنی سلطنت کو ایران سے پنجاب فارضم اور مقران تک پھیلایا ان کی انڈیا کی جو سترہ حملے ہیں بڑے مشہور ہوئے سیونٹین ان بیجنز آف انڈیا اُت دور میں انڈیا بہت رش تھا سونے چاندی اور بہت سارے مال و دولت کے اسباب تھے وہاں پہ اور تاریخ میں بہت زیادہ ذکر ہوا ان کا رول جو انہیں حملے کی ہے ان کے بارے میں بات ہوئی کہ بہت سارا انڈیا کا سونہ یہاں سے لے کے یہ واپس غزنی گئے تھے کچھ ان کو بچ شکن کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ انہیں سومنات کے مندر پہ ایک ہزار پچیس میں یا چوبیس میں جو اٹیک کیا اور اس پہ جو اس کو فتح کیا تھا تو اس کے بعد جب یہ وہاں پہ جو بھت بنے ہوئے تھے ان میں سیکسر بھت جو تھے ان میں سونہ اور چاندی بڑھے ہوئے تھے اور ان کو جب توڑ رہے تھے تو کسی نے ان کو آفر کی ہندو لیڈرز نے کہ آپ ان کے بدلے میں ہم سے اتنا سونہ لے لیں اور ان کو نہ توڑیں انہیں پھر وہ مشہور فکرہ بھی ان کا تاریخ کا حصہ ہے کہ میں بچ شکن ہوں بچ فروش نہیں ہوں لیکن بہرحال یہ بہت سارا انڈیا سے جو مال غنیمت کہہ لیں یا جو بھی یہاں سے مال دولت تھا وہ واپس گزنی لے گئے تھے اور یہ بھی آپ ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں انہار سو بیالیس میں بعد میں ان کے جو مزار کے دروازے ہیں وہ انگریز حکومت نے وہاں سے واپس دوبارہ ان کو انڈیا لے کے آئے تھے لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ وہ سمنات کے مندر کے دروازے تھے لیکن کچھ موقعین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دروازے جو ہیں وہ سمنات کے مندر کے جو دروازے تھے وہ سندل کے تھے جبکہ جو ان کے مزار کے اوپر جو دروازے لگے ہوئے تھے وہ کسی اور درخت کی لکڑی کے تھے چونکہ یہ ہسٹری بہت پرانی ہے اور بہت ساری چیزیں ابھی ویریفائی نہیں ہو سکتی لہذا ہم جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے اوپر ہی ہم بات کر سکتے ہیں ہی واضح میٹرکولس کمانڈر ان کی ایڈمیسٹریشن بہت سخت تھی اور یہ اپنے وزیروں پہ بلکل ٹرس نہیں کرتے تھے ان کا ایک مشہور یہ بھی جملہ تھا کہ جو وزیر ہوتا ہے وہ بادشاہ کا دشمن ہوتا ہے انہیں ایک ہزار پچیس میں سمنات کے ٹیمپل کو پتا کیا تھا اپارٹ فرام ڈی بیوز آف ڈیفرنٹ ہیسٹوریانز باؤوٹ ہیم ہی وز اگریٹ کینگ اور ان کی جو جنگی صلایتیں ہیں ان کا ایک زمانہ مطرف ہے اس کے بعد ان کے دو دو بیٹے تھے محمد اینڈ مسود پھر جب ان کے بعد محمد اور مسود کے درمیان سخت کی جنگ رہی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ غزنوی سلطنت میں جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ان کے اندر بھائیوں کی آپس میں کشم کش چچا اور بتیجی کی کشم کش خاندانی لڑائیاں اور تخت کی حصول کے لیے جو جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے یہ بھی تاریخ کا ایک افسوسناک پہلو ہے یہ دونوں ان کے ٹوین سنگز تھے محمد اور مسود اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کے درمیان جنگیں رہیں محمد اف غزنی دس سو تیس سے دس سو تیس تک کی کچھ مہینوں کے لیے ان کا یا کچھ ہفتوں کے لیے ان کا یا ٹینور رہا ان کے تک ان کو بعد میں پھر ان کے بھائی مسود نے ہی دکھ سے اٹھایا اوہترو کیا ان کے درمیان بھی بیٹل اف غزنی ہوئی تھی اور ان کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا جب محمد اف غزنی کا دور ختم ہوا تو پھر مسود ون اف غزنی جو کہ سلطان محمود غزنوی کی بیٹے ہیں انہوں نے دس سال تک حکومت کی دس سو تیس سے دس سو چالیس تک لیکن بعد میں ان کے اپنے ہی ٹروپ نے ان کے خلاف بغاوت کی اور انہوں نے ان کے ٹروپ نے محمد کو دوبارہ اتھرون پر بٹھا دیا مسود ون جو ہیں جو کہ سلطان غزنوی کی بیٹے تھے ان کو قید کر کے بعد میں قتل بھی کر دیا گیا پھر دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد کی حکومت دوبارہ آئی پہلے یہ کچھ مہینوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے تھے اب بھی یہ ان کا جو دور تھا وہ کچھ مہینوں تک کی محدود رہا لیکن افسوس ناک بات جہاں پہ پھر وہی ہوئی کہ ان کو بھی ان کے بھتیجے محدود یعنی مسود کے بیٹے ان کے سگے بھائی مسود کے بیٹے جن کو انہیں قتل کیا تھا ان کے بھتیجے نے پھر ان کو بعد میں قتل کر دیا ہوا یہ تھا کہ جب محدود کو اپنے باپ مسود کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے اپنی آرمی کے ساتھ غزنی پہ حملہ کیا اور محمد کی محمد آف غزنی کی آرمی کو شکست دی ان دی بیٹل آف نانگرہ ہاف محدود آف غزنی کی حکومت جو ہے وہ اگین نو سے دس سال تک رہی اور اس دور میں یہ لہور اور ملتان کو بھی انہوں نے فتح کیا تھا اس کے بعد ایک کردار آتا ہے غزنوی سلطنت میں جو کہ جس کو طور ال آف غزنہ کہتے ہیں ان کا دور بہت تھوڑا رہا یہ بقیدہ ان کی لینیج سے نہیں تھا غزنوی سلطنت کے جو رائل بلڈ سے نہیں تھا ہی واضح ترکش سلیو جنرل انہوں نے غزنوی تھرون چھینہ تھا اور ان کو یزرپر آف دی غزنوی تھرون بھی کہا جاتا ہے شروع شروع میں یہ سلیو تھے دورن دی ٹینیر آف محمود آف غزنی لیکن بعد میں یہ یہ روز تو دی پوزیشن آف کمانڈر ان چیف آف دی آرمی دیورنگ دی رین آف عبدالرشید عبدالرشید کو انہیں پھر قید کیا اور ان کو اور ان کے ساتھ گیارہ اور غزنوی شہدادوں کو بھی اس نے ایک دیوٹ کیا تھا یعنی ہی وازی کریکٹر ہو کلڈ آراؤنڈ مور دین ون مور دین ٹین غزنوی پرینسز اور فینلی یہ بھی ایک غلام کے ہاتھوں ایک ہزار تریپن میں قدل کر دیئے گئے اس کے بعد پھر فرخزاد آف غزنہ یہ مسود ون کے بیٹے ہیں مسود ون جو کہ بیٹے ہیں سلطان محمود غزنوی کے یعنی فرخزاد آف غزنہ یہ سلطان محمود آف غزنوی کے پوتے ہوئے انہوں نے چھ سال تک رول کیا دس سو تریپنگ سے لے کر دس سو انسٹھ تک اس دور میں پراسپیریٹی ٹرینکویلٹی امن سکون کسی حد تک رہا یہ وہ غزنوی شہدادے تھے جو کہ سورل کے جو وہ مسیکر تھا ایک ازار باون میں اسے بچ گئے تھے جس میں باقی تمام غزنوی پرینسلز مارے گئے تھے تاہم یہ اور اس کا ایک بھائی ابراہیم یہ وہاں سے بچ گئے تھے ان کی اوپر بھی اسیسیدیشن اٹیمٹ ہوئی تھی لیکن یہ اس میں بچ گئے تاہم یہ بعد میں بہت دل برداشتہ ہوئے اور یہ چونتی سال کی عمر میں انتقال کر گیا ہے ایک ہزار انسٹھ میں اس کے بعد ابراہیم افغزنا نے حکومت کی ایک ہزار انسٹھ سے لے کر ایک ہزار نینانوے تک یہ مسہود وان کے بیٹے ہیں یعنی یہ فرقزاد کے بھائی ہیں یہ بھی اپنے بھائی کی طرح تغرل کے اس مسیکر سے بچ گئے تھے چالیس سال تک یہ غزنوی سلطنت کے عمران رہے ان کے دور کو گولڈن ایرہ بھی کھا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں سلجوک ایمپائر کے سطن کی ٹریٹیز ہوئیں ان کا کلچرل ایکسچینجز ہوئے ٹریٹیز ہوئیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو بیٹے تھے مسہود تھری ان کی شادی سلجوک ریاست کے حکمران کی بیٹی سے ہوئی تھی ان کے دور میں ان کے دور میں بہت سارے ٹاؤن اور سٹیلمنٹس کو ری بلڈ کیا گیا ان کے دور میں معاشرتی خوشحالی اور اقتصادی خوشحالی واپس آئی ان کے دور میں ہی ملٹری وینچر ہوا انڈیا پہ حملہ کیا ان کے بیٹے محمود نے جس کو بعد میں انڈیا کا گورنر بھی بنا دیا گیا لیکن بعد میں جب ابراہیم آف غزنا کا مائنٹ چینج ہوا تو انہوں نے کسی وجہ سے نراد ہوکے اپنے بیٹے محمود کو قید کر دیا جبکہ ان کے بھائی مسہود کو گورنر بھی انڈیا بنایا گیا اور اس دور میں لہور ایک عظیم سکافتی شہر بند کے اوبرا مسہود تری آف غزنا یہ ابراہیم آف غزنا کی بیٹے ہیں ان کی شادی گور خاتون جو کہ سلجوک سلطان ملک شاہ کی بیٹی ہیں اور احمد سنجار کی بہن ہیں ان سے ان کی شادی ہوئی تھی اس کنڈیشن کے طور پر کہ اس سے سلجوک ایمپائر اور غزنویت ایمپائر کے درمیان عمل رہے گا مسہود تری جنہ تقریباً سولہ سالوں تک رول کیا تھا اور یہ گیارہ سو پندرہ میں فوت ہوئے تھے شہرزاد آف غزنا کی حکومت پھر بعد میں قائم ہوئی ہی وازسانہ فبراہیم آف غزنا گیارہ سو پندرہ سے گیارہ سو پندرہ تک ان نے کچھ مہینوں تک رول کیا ان کو ان کے بھائی ارسلان شاہ نے گیارہ سو سولہ میں ہوسرو کیا اور ان کا قتل بھی اپنے بھائی ارسلان شاہ کے ہاتھوں ہوا تھا ارسلان شاہ بھی کچھ دیر تک حکمران رہ سکے گیارہ سو سولہ سے گیارہ سو سترہ تک انہوں نے اپنے بھائیوں کو کیونکہ ابراہیم آف غزنا کے بہت سارے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنے تمام بھائیوں کو پند کر دیا سوائے بہرام شاہ کے جو اس ٹائم زمین دوارت میں تھا جو کہ ایک علاقہ ہے افغانستان کا بہرام شاہ واپس آیا اس نے مطلب کی اپنے ماموں یعنی یہ بہرام شاہ ابراہیم مسوطری کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کی والدہ جو ہیں وہ سلجوگ سلطان ملک شاہ کی بہن ملک شاہ کی بیٹی اور احمد سنجار کی بہن تھی اور یہ نراز بھی تھی اپنے بڑے بیٹے سے لہٰذا بہرام شاہ نے اپنے ماموں سلجوگ سلطان احمد سنجار کی ہیلپ لی اور اس کی مدد سے انہوں نے تخت پہ قبضہ کیا ارسلان شاہ بعد میں مارا گیا اور سلجوگ آرمی نے غزنی پہ جو دھوا بولا اس میں یہ کافی دنوں تک جس غزنی شہر کو لوٹا جاتا رہا بہرام شاہ کی حکومت قائم ہوئی سترہ سے گیارہ سو بامن تک لیکن یہاں پہ یہ وہ دور تھا جب غزنوی سلطان کمزور ہونا شروع ہو جکی تھی اور یہ ایک سلجوگ امپائر کی تریبوٹری رہست کے طور پہ ویسل سٹیٹ کے طور پہ یا ایک مہتیت رہست کے طور پہ سامنے آئی تھی جس کی وہ والی جو انڈیپنڈنٹ حیثیت ختم ہوکے رہ گئی اس دور میں کیونکہ بہرام شاہ was not that that much powerful اور یہ مکمل طور پہ سلجوگ ریاست کے انڈر تھا اور سلجوگ ریاست کے ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا اور جتنا بھی ریوینو یا ٹیکس کلیکشن تھی وہ سلجوگ ریاست کجا رہی تھی بہرام شاہ نے ملتان میں ایک سکسیسفل ملٹری وینچر کیا جار سو انیس میں پھر بہرام شاہ اور غوری کنگ الالدین حسین کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں بہرام شاہ کو شکست ہوئی انڈیا بھاگ گیا وہاں سے اور پیچھے الالدین حسین نے جو کہ غوری بادشاہ تھے انہیں سی ٹی آف قزنی کو مکمل طور پہ جلا دیا کافی حد تک اس کو ایمن مزاروں تک کو آگ لگا دی پھر بعد میں سلجوگ فورسز نے ملت کی بہرام شاہ کی اور الالدین حسین کی فوج کو شکاستی تھی یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا دو سے تین موقعوں پر یا ایسے زیادہ موقعوں پر ہوا تھا کہ سلجوگ فورسز نے بہرام شاہ کو رسکیو کیا درمیان میں دفعہ بہرام شاہ نے انکار کر دیا تھا سلجوگ سلطنت کے انڈر ہونے سے لیکن پھر دوبارہ ان کا معایدہ ہوا اور یہ سلجوگ ریاست کے سلطنت کے طور پر انہوں نے سلطنت کو چلایا تھا سلجوگ فورسز نے ان کی بہرام شاہ کی اور ان کو سب ان کو ملٹریلی سپورٹ کیا تھا بہرام شاہ کا بیٹا خسرو شاہ ان کے بعد تخت پر بیٹھا اور یہ وہ دور تھا جب قضنوی امپیر بہت ویک ہو چکی تھی ان کے درمیان آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے جو تخت کی اوپر ان کی جنگیں تھی ان کی اپنی آرمی کے درمیان اس نے کافی حد تک سلجوگ سلطنت کو کمزور کیا دوسری وجہ ان کی آپس کی وجہ سے اپنی آرمی سے غزنوی سلطنت کافی حد تک کمزور ہوئی اور پھر ان کا جو مویدہ ہوا تھا سلجوگ ایمپائر سے اس کے تحت یہ ان کی ٹریبیتری سٹیٹ بن کے رہ گئی تھی ویسل سٹیٹ بن کے رہ گئی تھی ایک سباڑی نٹسٹیٹ بن گئی تھی سلجوگ ایمپائر کی اس وجہ سے بھی غزنوی ایمپائر کافی کمزور ہوئی اور تیسری ان کی کمزوری کی وجہ ان کا جو جو غوری ایمپائر کے ساتھ جگڑا تھا جو کہ غالباً بہرام شاہ کے زمانے میں اسٹارٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ جو جنگیں ان کی ہو رہی تھیں ان فیکٹرز نے کافی نقصان پہنچایا غزنوی سلطنت کو خسرو ملک یہ آخری حکمران رہے غزنوی سلطنت کے اراؤنڈ انہیں چھبیس سالوں تک حکومت کی یہ خسرو شاہ کے بیٹے ہیں خسرو ملک سلطان آخر غزنوی دیمپائر ارلی گیارہ سو ساٹھ کی دہائی میں ترکوں نے غزنوی کیپٹل پہ قبضہ کیا غزنہ پہ اور خسرو ملک یہاں سے بھاگ کے لاہور آئے یہاں پہ انہیں لاہور میں آ کے ملٹری ایکسپیڈیشنز کی اپنے علاقے کو لاہور کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلایا اور ناظرین انڈیا تک انہیں اپنا انکرجنس کی اور ساؤدرن کشمیور تک اپنی ریاست کو پھیلایا تاہم ان کے ساتھ غوری سلطنت کی لڑائیاں جاری رہیں جس میں خسرو ملک اور ان کے بیٹے بہرام شاہ کو قید کر دیا گیا اور اس طریقے سے غزنوی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے غوری سلطنت کا دور اور اس کو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے ہوفولی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اس کو ہم نے بریف رکھا ہے اور اس کو اگر آپ کو یہ اس میں مختلف ڈینسٹیز یاد کرنا مشکل ہو رہی ہے مختلف ڈینسٹیز کا دور تو آپ اتنا ذہن میں رکھ سکتے ہیں ڈینسٹیز یاد کرنا مشکل ہو گیا ہوگا کہ کون کون یہاں پہ مران رہا آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا پتا ہونا چاہیے کہ غزنوی سلطنت کب سے کب تک قائم رہی اس کے پرامینٹ رولرز کیا تھے اور کس طرح یہ سلطنت کے اندر مختلف بھائیوں کا اور ایک ہی فیملی کا کس طریقے سے کلیش رہا یہ ٹاپک ایڈالی آف پاکستان کے کنٹیکسٹ میں اہم ہے کہ مسلمانوں کا جو حکومت کا دور ہے اس میں دو سو سال غزنوی سلطنت کے بھی آتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ موسیقی